امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابی نہ ہو گئے ان کی امی دیکھئے اور یہاں ایک بات یاد رکھنا یہ جتنے جوان ہیں نا ان کے پیچھے تربیت ہے جسے کہ میں نے کہا ہے اللہ کی مدد کے بعد تربیتیں ہیں بھائی کہاں ہیں ماں ہیں آج بیٹوں کو کمزور بناتی ہیں درپوک بناتی ہیں مچوں کو بہادر بناو اسلام کے لئے قربانیاں دینے والا بناو بیٹے کو آپ کا بیٹا اسلام کے لئے کچھ کرے یہ ماں کی قربانیاں تھی پیچھے امام بخاری کیا امام ایسے ہی بن گئے ان کے پیچھے اللہ کے خضل کے بعد ان کی ماں کی قربانی تھی دعائیں کرتی تھی تحجد میں بچے کی بینائی کے لئے آنکھوں کے لئے کیوں تاکہ بچہ دنیا دے گئے پوائنٹ تو بی نوٹیٹ ان کی امی نے جو دعائیں کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور بینائی لوتا ہے ان کی سوال یہ ماں اپنے بیٹے بخاری جن کو ہم امام بخاری رحمت اللہ جنہوں نے ایسی کتاب لکھی اپنی زندگی میں جو آسمان اور زمین کے بعد آسمان اور زمین میں اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے اسحو الكتب بیعت کتاب اللہ تو ان کی امی نے دنیا میں ان آنکھیں جو مانگی ہیں اللہ سے میرے بچے کو آنکھیں دیں میرے بچے کو دیکھنے کی پسارت دیں کس لئے تاکہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھیں نئی علم کے لئے حدیث پڑھنے کے لئے حدیث یاد کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے کتاب سلط کو قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کے لئے حدیث کو دیکھ کر پڑھنے کے لئے علم کے لئے دعائیں کی گئیں دعا اللہ قبول کرتا ہے جو بھی دعا کرو دل سے کی جائے اللہ دعا قبول کرتا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ادعو نیست جب لکھوں اس سے مانگو میں دوں گا مانگا مانے کس کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مانگ دعا کی دعا کی تاکہ بیٹا بینہ ہو جائے عالم ہو جائے طالب علم بنے عالم بنے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور بینہ ہی لوٹ آ گئی صبح خواب میں دیکھتی ہیں سچا خواب نظر آیا اٹھیں دیکھے تو بچہ وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیکھنے لگے اب اس کے بعد ان کے لئے لگا دیا تو آپ کو پتہ ہے کتنی کتابیں انہوں نے لکھیں کیا کچھ انہوں نے کیا ایک لاکھ سے زیادہ حدیثیں حفظ کی انہوں نے بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ان میں سب سے مشہور کتاب ان کی صحیح بخاری ہے اور اس کے علاوہ عدب المفرد تاریخ کی بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے کی بہت بڑے حافظ حدیث اور محدث اور عمل و منی برے یہ بات سب کو معلوم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سترہ سال کے عمر میں اپنے استاد اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ کے درس میں تھے دیکھئے سیونٹین ایئرز کب لکھی نہ دیکھیں نوجوانی ہوتی نا ٹین ایج سیونٹین ٹین ہے نا کیا کر رہا ہے سیونٹین ایئرز کا بچہ دیکھئے امام بخاری جب سترہ سال کے تھے تو اپنے استاد اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات اپنے شاگردوں سے کہی کہ تم میں سے اگر کوئی کوئی صحیح کتاب حدیثوں کی لکھے تو امت کے لئے بہت مفید ہوگی چیز حدیثیں جو صحیح مکس ہیں نا ان کو چھاٹ کر صحیح حدیثوں کا مجموعہ اگر مختصر کوئی کتاب میں بنا لو تو اس کا بہت فائدہ ہوگا تو انہوں نے جو ہے پھر ٹھان لیا سیونٹین ایئرز کہ میں یہ کام کروں گا جب آدمی پختہ ارادہ کر لے اچھے کام کا اللہ کی مدد ہوتی نہیں ہوتی ہوتی ہے نیک کام کا ارادہ کر رہے آج کا نوجوان ارادہ ہی نہیں کرتا کیوں سنٹرل پرابلم مدربورٹ پرابلم ارادہ کہاں کرے گا اب یہ صحبت تھی علماء کی آج کہاں ہے اس کی صحبت آج اس کی صحبت بری ہے تو یہ برے ارادے کرتا ہے برے پلاننگ کرتا ہے صحبت کا اثر ہے وہاں صحبت علماء کی تھی اس حق رحمت اللہ کے درس میں بیٹھتے ہو امی نے جو علماء کے ساتھ رکھا تھا ان کے امی نے تاکہ عالم بن جا علماء کی صحبت میں رہنے والا جاہل بنے گا پینے والوں کی صحبت میں رہے گا بچے سنگرٹ کیسے پیتے معلوم نشاہ کیسے کرتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلیل ہی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو پھر وہ لوہار کی اور عطر والے کی بھی مثال پیرم شرمی حدیث میں دی وہ دوسری حدیث ہے تو یہ ظاہر بات ہے عالم کی صحبت ہے تو علم تو ملنا ہی ملنا ہے روشنی والوں کے ساتھ ہوں گے تو اندھیرے کا ڈر نہیں ہوگا پھر روشنی گا روشنی آئی گی آپ کے پاس بھی یہی ہوا الحمدللہ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں آگیا اور میں نے قسم کھا لی کہ میں یہ کام کروں گا کن سا کام حدیث لکھنا حدیث کی کتاب لکھنا پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوں اور پنکھا کر رہے ہیں مکھیاں جو ہے یا چیزوں کو ہٹا رہے ہیں خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر پیش بھی تو پتا چلا کہ یہ جو ہے ضعیف حدیثوں کو چھاٹ کر سہی حدیثوں کا مجموع یہ لکھیں گے جیسا کہ انہوں نے اپنے استاد سے اس کا خواب کا ذکر کیا تھا تو استاد نے یہ بات بتائی اور اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہر ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کر کے دو رکعہ نماز پڑھتے اور اس کے بعد لکھتے اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسی خدمت کے لیے اور دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی خدمت پیش کر دی اور وہ صحیح بخاری شریف ہے جو دنیا میں آج ہے جس کا درس ہوتا ہے اور جس کو سمجھا جاتا ہے اور جس کو سمجھایا جاتا ہے اور بھی بہت کچھ اس سے فیدے ہوتے ہیں جس سے کہ معلوم ہے حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی جو صحابہ تابعین ایمہ محدثین اور فقہہ کی تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ معروف ہیں شیخ الاسلام کو کون نہیں جانتا احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام کا لقل اسلام کا شیخ بھئی خالی شیخ نہیں شیخ الاسلام شیخ تو بہت ہے شیخ الاسلام جب بولیں تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بچے تھے تختیاں لے لے کر لمبی لمبا سفر کر کے جو ہے علم دین کا حاصل کرتے تھے لکھتے تھے اور سنتے تھے حفظ کرتے تھے یاد کرتے تھے لکھتے تھے بڑی اللہ نے ذہانت دی تھی آج بھی بچوں میں ہے ذہن لیکن ان کا ذہن کہاں یوز ہو رہا یہ غور کرنے کے بعد ہے